ایک صاحب اور ہیں ایک صاحب اور ہیں جو کو اس کو ایک صاحب اور ہیں جو اس کو وہ پائیہ آدھ پائیہ میں لے گیا آگئے ہیں ریلوے چلتی نہیں بام چلانے چلے اپنا میاں صاحب اے تقریر تو چنگی ہو گئی ہے کہ پھر سانوں مہنگی نہ پائیے میرا خیال ہے میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا نا جب کوئی سٹیٹس لیڈر جو ہوتا ہے یا آپ کا ریاست کا وزیراعظم یا صدر مملکت ہوتا ہے وہ جب جا کے کسی بڑے فورم پہ بات کرتا ہے تو اس کو بغیدہ بھلے وہ ایک سٹیمپورے بولے بھلے وہ فی البدی بولے تو اس کو کچھ پرائیٹی جو پالوسی آپشنز کو بتا دی جاتی ہیں کہ اس کا رد عمل فلاں ملک میں ایسے ہوگا مغربی ممالک میں ایسے ہوگا اور میجر پاورز میں اس طرح ہوگا سلامتی کونسل میں اس طرح ہوگا بھارت میں اس طرح ہوگا لیکن پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کی کیفیت تقریبا ہر وقت ہی ہوتی ہے آئی بال ٹو آئی بال فوجوں کا جو کئی مرتبہ ایسیاں ہم نے آگے کھڑی ہو گئی سیدھ فائر وائلیشن ہوتی رہتی ہیں باؤنڈری ورکنگ باؤنڈری کی خلافرزی ہوتی رہتی ہے اور یہ بھی ایک میں بات بتا ہوں یہ اپنی جگہ لیکن یہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ بھارت کے پاس ہماری سٹرائکنگ کپیسٹی اور پاکستان کے پاس بھارت کی سٹرائکنگ کپیسٹی کا نالج نہ ہوگا ہمارے پاس پوری تفصیلات ہیں ہم دونوں ممالک یہ جانتے ہیں کہ کنونوینشنل جو ہتھیار ہیں روایتی ہتھیاروں سے بھی بہت بڑی تباہی آئیت یعنی روایتی ہتھیار بھی جو ہے نا یعنی نیوکلئر کی بات کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں اور نیوکلئر کی بات واقعیتاً نیوکلئر پاورز بننے کے بعد سلامتی کاؤنسل کے جو رکن بن گے ممالک ان کی طرف سے اب اس کا کوئی ذکر نہیں آیا کہ ہم یہ کر دیں گے اگر ٹرم بھی کہتا ہے کہ میں دس منٹ میں افوانستان کا صفائیہ کر دوں گا تو غالباً نیوکلئر کا وہاں ہی ذکر نہیں آتا کیونکہ نیوکلئر کی واقعی ڈیبیٹ جو ہے آپ کو اس طرف لے جائے گی کہ وہ طاقتوار ممالک جو کوئی سین میکر ہے دنیا کے معاملات میں وہ پھر سوچ سکتے ہیں کہ یہ ملک تو بار بار نیوکلئر پہ نسار کا اس طرح ذکر کرنا ہے آدمی کننشنل امریکہ نے مدر آف آل بوم بھی استعمال کیا تھا پھر بھی ایٹم نہیں تھا وہ ایٹم پھر بھی نہیں تھا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیوکلئر کا ذکر کرنا نیوکلئر کی دھمکی دینا کنننشنل ویپرز بھی بہتا تھا خود بڑے تباق ہوں تو اس کے بارے میں ہمیں کوئی ایسا میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کو بھارت کو بھی علم ہے کہ یہ ساری باتیں سرکر سرائک شیم آپریشن یہ سب چیدوں کو انہوں نے علم ہے یہ باتیں باتوں تا کریں گی کبھی بہت زیادہ کوئی ٹرگر ہو گئی سیچویشن کہ شاید تھوڑی سی ایک دو جڑکے ہو اتر وائز بڑی وار نہیں ہوتی جواب اور جوابل جواب یہ دو مراحل رہتے ہیں خالصہ اور آپ کو اگر یاد ہو تو میاں نواز شریف نے جب اپنی تقریر کے اندر وانی شہید کا ذکر کیا تھا تو بھارت کی وزیر خارجہ ششمہ سراج تھی انہوں نے اس کا جواب دیا تھا اور پھر ہم نے اس جواب کا جوابل جواب بھی دیا تھا ٹھیک ہے ہمارے جو میرے خلی سیکرٹری خارجہ نے یا وزیر خارجہ نے دیا تھا مجھو یاد ہے اب ظاہر ہے کہ ہم نے ایک تقریر کر دی ہے اور ہم نے بھارتی وزیر آزم کی تقریر کے اوپر کا کوئی جواب نہیں دیا لیکن ہم نے تقریر کیا یہ ہو نہیں سکتا کہ بھارت اس کا جوابل جواب نہ دے یا ان کا کوئی وزیر خارجہ لیول کا بندہ یا بندی اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس بھی جواب دینے کے لیے کچھ ہوگا یا ہم اپنا پورا ٹرمپ کارڈ کھیل چکے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے گزارش کی کہ یہ پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ فورم کیا ہے تو فورم جو ہے نیچرلی ایک یونیٹ نیشن اسمبلی کا فورم ہے جس میں پوری دنیا کے سربراہان موجود ہیں اچھا اگر آپ اس میں اٹرنس دیکھ لیں تو بڑی ایک روٹین کی ہوتی ہے کہ ہال میں وہ ایک ایک ملک کا ایک ایک نمائندہ بیٹھا ہوتا ہے عادے سے زیادہ ہال خالی ہوتا ہے آپ کو بزنس گیلریز کے اوپر جن ملکوں کے سربراہان کی طریقہ ہوتی ہے بہار انہوں کو ہوتی ہے آپ کو سارا کچھ دیکھا بھی ہے اچھا اصل جو یونیٹڈ نیشن میں اس وقت پاورفل ادارہ ہے وہ ہے سلامتی کاؤنسل کا اور سلامتی کاؤنسل کو وہ پندرہ میمبر چلاتے ہیں ان پندرہ میرے سے بھی پانچ میمبر پانچ ہی چلاتے ہیں وہ ویٹو والے ملک ہیں وہ ہی چلاتے ہیں تو لہٰذا اس میں یہ ہے کہ یہ جو تقریر ہے وہ اس سر تک جس طرح میں نے گزارش کی کہ اس میں بہت زیادہ ایک تو لوکل کانسٹوینسی کا بڑا خیال رکھا گیا دوسرا یہ کہ میرے اپنے خیال کے مطابق جو پوائنٹ آ ویو جو نکات اٹھائے انہوں نے وزیراعظم نے وہ وقت کی ضرورت سی بہت اچھے اٹھائے لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی تھی میرے خیال کے مطابق اس میں اگر ہماری اپنی سیاست یا ہماری اپنی لوکل پولٹیکس کے وہ جو خاص مسالے یہاں استعمال کرتے ہیں وہ اگر وہاں نہ ہوتے تو بہتر تھا اب اس میں فر اگزامپل یہ کہنا کہ ہم ڈیڈ ٹریپ میں ہیں اور دس سال پہلے ہمارے کرزے جو ہیں وہ چار گناہ ہو گئے اب یہ فر اگزامپل اگر انڈین پریسس کو اٹھائے گا تو آپ کا اگر خیال ہے کہ وہ کس تنداز میں اٹھائے گا نیگٹیولی اٹھائے گا استحضاء میں اٹھائے گا دوسرا یہ ہے کہ ہر ملک جو ہے منی لانڈرنگ کس ملک سے نہیں ہوتی ٹیک سیون کی طرف پیسہ کس ملک کی طرف سے نہیں جاتا اوی سی ڈی کی طرف سے بھی جاتا ہے تو ریاستیں کنٹرول کرتی ہیں اس چیز کو ریاستوں کی یہی تو کنٹرول کا امتحان ہوتا ہے اب اس میں یہ کہنا ہے کہ نی جی آپ اس میں یہ کریں میرے خیال کے مطابق وہ گلوبل فائنانشل سسٹم جو انٹریگٹ قسم کا فائنانشل سسٹم ہے اس کو میرا خیال ہمیں شاید ادراک پوری طرح نہیں ہے یا سمجھنا نہیں چاہتے حالانکہ یہ سسٹم موجود ہے ہم اس کے سگنیٹری دی ہیں یا پھر یہ ہے کہ پرابلی ہمارے پہ وہ ایک اوور برڈن چلا ہوا ہے صرف یہ ہے کہ یہاں سے پال لوٹا گیا اب آپ پس آئے گا تو آئے گا یہ کا الیکشن کا سلوگن بھی تو تھا نا خالصا نہیں ہوگا لیکن یہ کہ دیکھیں فورم کون سا تھا تو یہ ہے اچھا اب یہ ہے کہ اس پہ آج ہے دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کیا جواب الجواب دے گا مجھے یہ لگا کہ اس پہ دو تین چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹن نوٹ کرنے والی ایک تو یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر کی سپیچ میں کشمیر کا ذکر آیا وہ نیچلی انہوں نے بہت زیادہ اس کی ہیومن رائٹس وائلیشن لوگوں کی جو اس وقت بہت خوفناک صورتحال ہے جس میں وہ اتنے دنوں کے لاکڈاؤن کے بعد رہ رہے ہیں اس کو بڑا انہوں نے الیکوینٹ لی جانا وہ اس کو ہائیلائٹ کیا لیکن مسئلے کی جو بنیاد ہے اس میں دو بنیادی باتیں ہیں کہ انڈیا نے بنیادی طور پہ تری سیونٹی جو ہے اور تھرٹی فائیو اے کو ریووک کر کے اس کو زم کرنے کی جو بات کی ہے پرائم منسٹر کا فوکس ٹوٹل اور ٹوٹل کرفیو ہٹانے کی طرح کرفیو ہٹانے پہ تھا ٹھیک ہے نا اچھا اب یہ ہے کہ کرفیو ہٹانے والی بات بلکل انہیں بجا کی کرنی چاہیے تھے کیونکہ یہ ہیومن رائٹس کا ایک عربیہ جنم دے رہا ہے یہ بہت بڑا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ عربیہ جنم کیوں لیا وہ جو دوسری تھا کہ یہ ایک انریزورڈ ایجنڈا ہے تو اس کی جو حصیت انہوں نے واپس کیا یا بنیادی طور پہ ان انٹرنیشنل کنونشنز اور معاہدات کی خلاف ورزی کی گئی ہے وہ جو ایک چیز تھی اس کو پروپر طریقے سے وہ ہائیلائٹ نہیں کیا گیا اسی طرح یہ ہے کہ الٹی میٹلی کشمیر کے مسئلے کا حل یہی ہے کہ انہیں حق خود ارادی دیا جو ہے نا وہ دیا جائے لیکن بہت زیادہ اس میں جو آگے چیز چلی گی جس میں میرے خیال میں جو ایک ڈومز ڈے سینیریو بنایا کہ جی انہوں نے پلواما کی طرح کا کوئی اٹیک کیا تو اگر ہماری طرف کیا تو یہ ہوگا جو بات ابھی تھوڑی در پہلے سیف صاحب نے بھی کی ہمیں جو کانفلیکٹس بھی ہوتے ہیں نا جی تو طاقتور کو پتا ہوتا ہے کہ آخری ہتھیار کا پھینکنا ہے تو لہٰذا اس کو استنداز میں نمائش نہیں کی جاتی کہ جس میں ایک دھمکی کا لہجہ آپ نے چسٹ دکھ رکھتی ہیں تو لہٰذا جس میں دھمکی کا لہجہ نظر آئے تو مجھے اس میں آج دو چیزیں جو کھلی جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ صفات تیٹھا چوتا تو بہتر پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنا بھی یہ کشمیر کی اس پر انہوں نے کہا کہ یہ اسی لوگ جو اسی لاکھ لوگ جو ہیں وادی کے یہ اب کیا کریں گے یہ ہاتھ اتھیار اٹھا لیں گے اور یہ جب کرفیو ہٹے گا تو بلڈ پات ہوگا میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی زیادہ ایگزیجریٹڈ سٹیٹمنٹ تھی اور ہمیں اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا اور یہ کشمیر کے لوگوں کو کشمیری کے جو لوگوں ہیں انہوں نے اپنی ایک جد و جہد خود اٹھائی ہوئی ہے لیکن اس طرح کا اس طرح کا سینیریو پینٹ کرنا کہ جس میں انڈیا جوابل جواب میں بھی آئے اور یہ کہہے کہ دیکھیں جی یہ جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب انہوں نے کچھ پلانٹ کیا ہوا ہے انہوں نے کچھ انڈیریکٹلی وہاں ایسا چیز پلانٹ کی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں اور ہمیں اس طرح کا ایک ڈومز ڈے سینیریو پینٹ نہیں کرنا چاہیے تھا جس میں بھارت کو ایک جواب مل جاتا ہے کہ جی پاکستان تو یہ کہتا ہے بلڈ بات ہوئے گا اسی لیے تو ہم نے کرفیو لگایا ہوا ہے دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس سے آگے انہوں نے جوڑا کہ جی وہ جو اٹھارہ کروڑ عوام جو مسلمان رہ رہے ہیں پورے انڈیا میں تو کیا وہ نہیں دیکھ رہے کہ کشمیر میں کیا زیادتی ہوگی تو ان کے بھی جذبات اُبل رہے ہیں تو میرے خیال میں ان جو اٹھارہ کروڑ مسلمان ہیں وہ پہلے بچارے کافی مسائل کا شکار ہیں ان کو اس طرح کولیٹرل ڈیمیج میں جوڑ دینا کہ جناب نہیں ہے تو میرا چھوٹا پر آوے تو انہوں آ کے مارے گا آلے گا اچھا اس کے بعد پھر یہیں نہیں ہم رکے ہم پھر اس سے آگے چلے گئے ہیں کہ جو ون پونٹ تری بلین پاپولیشن ہے وہ بھی ساری کی ساری دیکھ رہی ہے اور وہ اس کا حال ہم نے پچھلے ڈیڑھ مہینہ میں دیکھ لیا ہے تو میرے خیال کے مطابق یہ جو ایک سیریز ہم نے ایک جذبات میں ساری پینٹ کی تھی اس میں ہمارا جو ٹوٹل فوکس اگر کشمیر کی اس حیثیت پہ انہوں نے ہیومن رائٹس وائیلیشن پہ رہتا اور یہ جو چیزیں ہیں یہ میرے خیال کے مطابق سفارتی آداب اور سفارتی لہجے کے مطابق نہیں تھی نہ ہوتی تو بہتر ہے وہ جواب الجواب والے جو آپ بات کرتے ہیں اس میں بہت زیادہ ایمونیشن انڈین میڈیا اور انڈیا کے پاس چلا گیا ہے آنے والے دلوں میں بھی چلا گیا کلپس بھی استعمال ہوئیں گے آخری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں پتہ نہیں یہ کب ہم ذمہ داری محسوس کریں گے جب ایک عام آدمی ہے اس کے ہاں بھی یہ آتا ہے کہ ہم نے یہ بم جو ہے وہ برائنگ روم سجانے کے لئے دنی ریا ایک صاحب آرہے ہیں ایک صاحب آرہے ہیں جو اس کو ایک صاحب آرہے ہیں جو اس کو وہ پائیا آدھ پائیا میں لے گیا آگے ہیں ریلوے چلتی نہیں بم چلا گیا انہوں نے تو اس کو ٹوماٹر پیاز کے لیول پہ لیا ہے اس کی دواہ کری ہے پتہ بھی نہیں ہے یہ افسوس کی بات ہے یہ جتنے باغبر اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں پھر پتا ہوگا ہم ایک بہت صدیتہ بات کر رہے ہیں جب بم کا تماکہ ہوا تھا تو مصوف ٹکٹ کٹا آکے لندن پہنچ گئے تھے تو پاکستان میں نہیں رہے تھے تو لہذا رزوان صاحب میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں جس طرح میرے پینلیس بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک مدبرانہ انداز اختیار کرنا چاہیے ایک جو ہمارا نیشنل نیریٹیو ہے اس میں جو بھی ہماری فورسز ہیں اسٹیبلشمنٹ کی اور نون اسٹیبلشمنٹ کی فورسز ہیں کمیر کو تھوڑے سے ہمیں ہوش کے ناکھل لینا چاہیے جس طرح شاہب شاہب بھائی نے کہا ہے کہ دنیا کو تو پہلے ہمارا یہ پروگرام کھٹک نہیں رہا وہ ہمیں مطلب کہ ہمارے گھٹنوں تک لے آئے ہیں اس پروگرام کی ان کو ایکسیپٹنس نہیں ہے تو ہم یہ باتیں کر کے دنیا کو کیوں ایک موقع دے رہے ہیں بلکہ چیز ایسے آپ کی کنمنشنل فلائکنگ ایبیلیٹی کا پسہ ہے بھائی اس کے لئے بار بار آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں آپ نے یہ نہیں پتا جائے کہ آپ نے کب کیا ہوگا ایک ڈپلومیٹک طریقے سے دو تین فکروں میں بات ختم کر سکتے ہیں اس کو اتنا پھیلا کے پیٹ کرنے کی میرے خیال کے مطابق ضرورت نہیں تھی نہیں تھی بٹی صاحب تین سو سیونٹ تری سیونٹی کا ذکر